میرے امام سعیدی سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہوتے ہیں لوگ بدنام کرتے ہیں کہ یہ قبروں کی زیارت کا ششٹم امام احمد الرضا بھرلوی نے کرایا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ادھر جھوکا ہے میرے امام کا فرمان سننا کہ میرے امام نے زیارات و طبور سے متعلق یا مزارت اولیاء پر حاضر دینے سے متعلق آپ نے کس طرح کا طریقہ بتایا ہے اور کیا کچھ کہا ہے اب اگر عوام بگڑ جائے تو اس کی وجہ سے کسی عالم کو بدنام نہیں کر سکتے آپ اگر عوام میں کوئی خرابی آ جائے تو آپ کسی عالم کو بدنام نہیں کر سکتے میرے امام نے جو بات کہی ہے ابھی جو بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کا عمل ہم بتانے جا رہا ہے یہ میرے امام سے ایک سو دو سو نہیں کم سے کم گیارہ سو بارہ سو سال پہلے کے بزرگ ہے سن ایک سو پچاس ہجری کے بزرگ ہے یعنی آج سے سارے بارہ سو تیرہ سو سال پہلے کے بزرگ ہیں کون حضرت امام سیدنا امام شافر رضی اللہ تعالی میں جب افتا کی پڑھائی کر رہا تھا ایک کتاب کتاب کا نام ہے فتوہ شامی مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے جو بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں یہ بات فتوہ شامی جو فقہ حنفی کی فتوہ کی بہت زیادہ فقہ فتوہ کی بہت معتبر اور مستند کتاب فتوہ شامی شروع ہونے سے پہلے مناقب امام اعظم کی کچھ جھلکیا اس میں لکھی گئی ہے اس میں صاحب کتاب نے امام اعظم کی فضلت ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام شافر کا ایک قول نکل کیا وہ قول کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک کتاب آتی ہے الخیرات الحسان کر کے فی مناقب نومان اس کتاب میں بھی یہ واقعہ یہ بات ہے دیکھئے اکابرین مزارت اولیہ میں جایا کرتے تھے اب طریقہ کیا رہتا تھا امام شافعی خود کیا کہتے تھے کہ میں جب بغداد میں تھا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزارت پر آتا دو رکھتے پڑھتا جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی میں دو رکھتے پڑھتا اور ان کو حصیلہ بنا کر اللہ سے مانگتا تو فوراں میری حاجت پوری ہوتی تھی دیکھو مانگنے کی کن سے بات ہو رہی ہے اللہ سے اب کوئی بلا وجہ ہمارے اوپر الزام لگائے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں یہ تو کہہی نہیں ہے یہ تو کہہی پہ بھی نہیں ہے ہم تو یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے ان کو صرف ہم سفارش بناتے ہیں ہم وہ سے دعا کریں گے تو وہ الگ چیز بات ہے لیکن اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کے نبی کو اللہ کے محبوب بندوں کو اگر ہم دعا میں حصیلہ بنائیں گے تو ہماری دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے دعاوں کے کچھ طریقے ہوتے ہیں مثال کے دور پر دعا جب مانگی جائے تو دو شریف ضرور پر لیا کرے دعا جب مانگی جائے تو سب سے کوئی سی بھی کئیسی بھی دعا ہو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی گناہوں سے توبہ کرے کسی دعا کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر کچھ مانگے اور بہتر یہ ہے کہ کسی کو حصیلہ بنا کر مانگے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصیلہ لے لے اللہ کے اور کسی محبوب بندے کا حصیلہ لے حضور سے بڑھ کر کوئی بڑا حصیلہ ہو کہا سکتا ہے تو یہ طریقہ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میں بغداد میں ہوتا تھا تو میں وہاں پہ بغداد میں جب قیام پذیر تھا تو امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براکات کا حصول کرتا تھا اب سوال ہے کہ امام آزم سے کیسے براکات کا حصول کرتے تھے جس دن امام آزم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے جس دن آپ پردہ فرماتے ہیں اس دن امام شافعی اس دنیا میں آتے ہیں تو ملاقات تو ہوئی نہیں ہوتی ہے ملاقات ان کی ہے نہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام آزم سے براکات حاصل کرتے تھے جب ہم بغداد میں ہوتے تھے تو کہاں سے براکات حاصل کرتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ مزار مقدس سے آپ خود کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی بات جو میں بتا رہا تھا آپ کو جو فتوہ شامی کے مقدمے میں جو بات ہے کہ امام شافیق کہتے ہیں جب مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں صحیح سے نہیں آتا تھا میں اُلٹ جاتا تھا تو میں امام آزم کی بارگاہ میں حاضری دیتا دو رکھت نماز پڑھتا اور ان کو اسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو میری حاجت پوری ہو جاتی تھی یہ کون ہے آج سے بارہ سو تیرہ سو سال پہلے کے بزرگ ہے امام شافی امام آزم کے قریباً قریباً امام شافی امام احمد بن حنبل امام مالک وغیرہ اور امام آزم یہ لوگ سب کے سب دوسری دوسری سدی کے بزرگ سب کے سب دوسری ہجری کے بزرگ سن دوسری سدی کے بزرگ ایک سو پچاس سو ایک سو پچاس ڈیر سو ڈھائی سو تک ان کا یہ عمل ہے کہ یہ مزارات اولیہ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ سیلہ بنا کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں ان کو وہ سیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پھوڑی بھی ہو رہی ہیں اب سوال یہ کہ مزارات پر جانا یہ کیسا ہے یا یہ کہ مزارات گمدت بنانا چادر چرانا یہ چیزیں کیا ہے دیکھشئے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس آیت کے تحت شاہد روح البیان نے علماء اسماعی الحقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء اولیاء اور شالحین کی قبروں پر گمبت بنانا ان کی قبروں پر چادر چرانا امامہ رکھنا یہ جائز ہے کب جب کے مقصود شاہد قبر کی تازیم اور توقیل ہو یہ جب شاہد قبر کی تازیم اور توقیل مقصود ہوگی تب جا کے انسان کا دل ادھر مائل ہوگا پھر وہ ان کو اس لئے بنانے کی کوشش کرے گا اور جب یہ چادر اس لئے چرانی ہے گمبت اس لئے بنانا ہے تاکہ لوگ اتنے میعاری بزرگ ہونے کے باوجود لوگ ان کو حقیر نہ جانے اور ان سے فائدہ اٹھانے سے لوگ چھک نہ جائے اس لئے علماء اسماعی الحقی شاہب روح البیان اپنی کتاب روح البیان میں اس آیت کے تحت اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام اور شالحین کی قبروں پر گمبت بنانا ان کی قبروں پر چادر چرانا اور پھر امامے رکھنا یہ جائز ہے جبکہ شاہب قبر کی تازیم اور توقیل مقصود ہو اور ایک بات اور بتاتے ہیں کہ یہ صرف تازیم اور توقیل ہی مقصود نہیں بلکہ یہ بھی مقصود ہو کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگ تازیم اور توقیل تو کریں گے جب یہ گمبت ہوگا جب لوگ چادر چرائیں گے لوگ مائل ہوں گے ان کی طرف تو حقیر نہیں سمجھیں گے لوگ تو اس نیت کے ساتھ چادر چرانا گمبت بنانا ان تمام چیزوں کو یہ ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی آج کل کے مول بھی نہیں کر رہے ہیں شاہب روح البیان بہت بڑے مفصر وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں اور یہ میں جن لوگوں کا نام لے رہا ہوں یہ وہ لوگ ہے جن کو سب مانتے ہیں اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں علمہ ابن عابدین شامی نے اپنے کتاب کے مقدمے میں امام شافی کا قول نقل کیا علمہ ابن عابدین شامی کو صرف ہم ہی نہیں دوسرے ہم سے زیادہ مانتے ہیں کیونکہ فقہ حنفی میں سب سے زیادہ محتمد عالم دین اور ان کی کتاب سب سے زیادہ مستند بہت بڑے عالم دین اور فتاوہ شامی فقہ فتاوہ کی دنیا میں بہت بڑی کتاب ہے وہ یہ بات نقل کر رہے ہیں جن کو صرف ہم ہی نہیں ہی غیر بھی مانتے ہیں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں اس میٹر پہ اور کہیں سے کہیں تک ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ اللہ کے ولی سے یہ مانگنا ہے ظاہر شریعت کے طور سے ٹکڑاؤں کی وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو وسیلہ بنانا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے ہمارا یہی کاملت ہے اب رہی بات یہ ہے کہ کوئی جا کر سجدہ کرے چادر کو چومے کوئی لیڑ جائے کوئی رکو کرنے لگ جائے کوئی تواف کرنے لگ جائے کوئی دھاگا باندھنے لگ جائے اب یہ چیزیں کریں تو یہ عوام کی غلطی ہے اس کی وجہ سے آپ کسی عالم کو نہیں کوئ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ بات ہے اس تعلق سے میرے امام سہیدی سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے ان کے سامنے کی زمین کو چومنا یہ حرام ہے حد رکو تک جھکنا یہ مملو ہے اور تواف بل اتفاق حرام ہے تواف بھی نہیں کر سکتے تو میرے امام نے تو منع کیا ہے پھر حاضری کا مناسب اور بہتر طریقہ کیا ہے میرے امام سہیدی سرکار آرہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائٹی کی طرف سے جائے یعنی پیر کی طرف سے جائے جس طرف پیر ہے اس طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑے ہو جائے یعنی موہ کے صرف چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے اس کو سمجھئے پہلے چار ہاتھ بہت ہے چار ہاتھ کی دھوڑی پر چار ہاتھ کی دھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوم نہیں سکتے ہیں آپ چھوم نہیں سکتے ہیں اور پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ سجدہ کرنا اگرچہ کوئی بھی سنی مسلمان اگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈائریک سجدہ کو کفر قرار دے دیا جا رہا ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کریں کہ کوئی غلط یہ کوئی صحیح چیزیں سجدہ کرنا نہیں یہ حرام تو ہی ہی ہے پر یہ ہے کہ کیا مطلقن سجدہ یہ حرام ہے یا کفر ہے ایسا نہیں ہے اس کی تفصیل ہے اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے سوا کسی کو اگر معبود سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر اگر سجدہ کریں پھر تو کفر ہے اور کوئی بھی سنی اور ہر سنی جب وہ ماں کی گود ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے قیوم ہے اللہ وہ ہے کہ جن کی اللہ وہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آسکتی جس کو کبھی موت نہیں آسکتی موت تو دور کی بات یہ نین اور عوم تک نہیں آتی وہ اللہ ہے تو اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو موت نہیں آسکتی ظاہر سے بات ہے جب مسلمان کا عقیدہ ایسا ہے کہ اللہ کو موت آنی سکتی اللہ ہے قیوم ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہنے والی ذات کو پروردگار عالم کرتے اللہ کرتے ہیں جب یہ عقیدہ ہے تو جس جو شخص انتقال کے بعد قبر میں لیٹ گیا ہو جیادین کو دفنہ دیا گیا ہو آخر کوئی سننی کیسے ایسے شخص کو خدا کہہ سکتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ بہت الگ معاملہ ہے کیونکہ خدا وہ ہے کہ جس کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے اب اگر کوئی کسی کو ولی مان کے ان کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور یہ بھی اعتقاد ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص اب دنیا میں نہیں رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ بلکل پہلے شاف ہو گیا کہ یہ خدا نہیں ہے اب اگر سجدہ کرتا ہے تو ظاہر سی باتیں خدا سمجھ کے نہیں کرتا ہے اگر سے سجدہ کرنا عبدی حرام ہے ہم وہ نہیں کہتے کہ سجدہ کرنا خدا سمجھ کے نہ کرے تو جاہز ہے نہیں خدا سمجھ کے کسی کو سجدہ کرنا مابوس سمجھ کے سجدہ کرنا یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ شرک کھیرانہ ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی کو تازم کی نیت سے کسی نیت سے سجدہ کرے یا کسی ولی کی بارگاہ کو اسی سجدہ کر لے جا کے تو یہ کم سے کم حرام ضرور ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری عوام اگر ایسا کرے تو یہ جائز ہے درست نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے سجدہ کرنا چاہے کسی کی بھی قبر ہو وہ خواجہ مہیندی چشتی ہے میری دل مولان کی قبر ہو چاہے سرکار غو سے پا کر دلنا ہو تالان کی قبر ہو کسی بھی ولی یہاں بات یہی تک محدود نہیں ہے حضور علیہ السلام کو بھی سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے تعظم کے نیت سے اب ان سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے کہاں یا کون ہے ہم جن کی مثال دیں حضور کی قبر انور کو حضور کے مزار مقدس کو بھی عبادت کی نیت سے اگر کوئی سجدہ کرے تو شرک ہے کفر ہے تعظم کے نیت سے اگر سجدہ کرے تو یہ حرام ہے باقی اور جو ان کے بات ہے ان کے غلاموں کی بات چھوڑ دیجئے جب حضور کا یہ حال ہے جب حضور کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے اب اگر کوئی شک دھاگا بانتا ہے یہ کرتا ہے تو دیکھئے دھاگا باننے کو فتوہ شہر بخاری میں آپ سے امام مفتی شریف الحکم دیدی صاحب سے پوچھا گیا کہ ہاتھ میں دھاگا باننا کسی مزار مقدس پہ کوئی کسی دیوار وغیرہ پہ یا درخت پہ ابھی آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں بہت ساری کلیپ ایسی ملیں گی کئی کئی ویڈیو ایسی آئی ہے کہ جس میں پڑوسی ملک کے کچھ کچھ مفتیانے کرام ہے جو اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں یا جائز قرار دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے خاص کر کے ملکِ ہندوستان میں ہمارے اس ملک میں ہمارے اس وطنِ عزیز میں ہرگز ہرگز دھاگا باننا جائز نہیں ہے چونکہ یہ مشرقین سے مشابہت ہے اور مشابہت وہ مشابہت کہ جو ہمارے زندگی کا حصہ نہ ہو وہ جائز نہیں مثال کے دور پر کھانا پینا وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے ایسا نہیں کہ وہ کھاتے تو مشابہت کیوں سے ہم نہ کھائے وہ بات نہیں ہے لیکن جس کی جو وہ مشابہت جو ان کا خاص شیار کی طرح ہو یا مذہبی تہوار کی طرح ہو یا مذہبی عقیدے میں ان لوگ کی باتیں شامل ہو یا کسی شرکیہ اعتقاد رکھ کر کوئی ایسا کام ہندو کرے غیر مسلم کرے کوئی مشرق کرے تو ہم اس کام کو نہیں کر سکتے انہا مشابہت ہوگی یہ مطلب ہے ایسا نہیں کہ وہ کھانا کھاتے تو ہم مشابہت میں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں سمجھ رہے تو مشابہت کی ایسے دھاگا نہیں بان سکتے ہیں اسی طریقے سے تواف کرنے کو کھانے کعبہ کے علاوہ کسی بھی در کا تواف جائز نہیں ہے کوئی بھی در ہو وہ کتنے بھی بڑی بارگاہ ہو وہ چاہے حضور علیہ السلام کا روزہ مقدس ہی کیوں نہ ہو اس پاک اور پویت روزک کا بھی تواف کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے باقی دوسری بارگاہوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے تو یہ یہ عوام میں بہت الگ طرح کی ایک باتیں فائل گئی ہے بھئی یہ جو اولیاء کرام کی حاضر ہونے میں پائیتی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر مواجہا یعنی چہرے کی طرف کھڑے ہوں چار ہاتھ کے فاصلے پر اور متوسط آواز میں باعدب سلام ارض کرے کیونکہ سلام آپ مسلمانوں کی قدستان میں عام مومن کو بھی کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے یہ حضور کی سنت ہے اب اس بات کو سننے سے پہلے ایک بات اور سن لیجے اس حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق یہ امام بخاری رضی المولان کی غالباً پہلے کے ان سے پہلے کے مصنف عبد الرزاق یہ مصنف عبد الرزاق یہ کتاب ہے حدیث پاک کی اس کتاب میں ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ کی عادت کریمہ رہی کہ آپ ہر سال شہدہ اہد کی قبور مبارکہ پر تشریف لے جاتے تھے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبوبکر شدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی رضی المولا انہم اجمائین ان لوگوں کا بھی اس طریقے سے عمل تھا کہ یہ لوگ بھی شہدہ اہد کی قبر پر جا کر ان کے قبور مبارکہ پر جا کر یہ لوگ حاضر دیا کرتے تھے یہ خود اس کو مصنف عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق حدیث کی بخاری شریف سے غالباً مجھے جہاں تک یاد آرہ پہلے کی کتاب ہیئے اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے اب اس بات کو سمجھئے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدہ اہد کی قبر پر ان کے قبروں پر جایا کرتے تھے اور یہ عمل حضرت عثمان گنی رضی اللہ اگر کوئی مقصد نہیں تو کیوں میں نے آپ کے سامنے آئے لوگو میں نے تم سب کو قبور کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا فَزُورُوحَ اب زیارت کرو فَإِنَّهَا تُزَحِدُ فِي الدُنْيَا وَتُزَقِّ الْآخِرَةِ کیونکہ یہ دنیا میں قبر کی اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو یہ زیارت کرنا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دہانی کرتا ہے یہ زیارت کرنا اسی لئے قبر کی زیارت کرنی چاہیے جو کہ حضور نے فرمایا یہ حدیثِ پاک ہے شاف شاف ہے اور یہ قریباً اکثر کتوبِ حدیث میں اور یہ خاص کر کے ابن ماجہ شاہے ستہ میں سے کتاب ہے ابن ماجہ کر کے سونان ابن ماجہ اس کتاب میں یہ حدیثِ پاک موجود ہے اب میرے امام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پائت کی طرف سے جائے اور چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائے اور متوسط آواز میں باعدب سلام ارضے کرے متوسط آواز میں یعنی بہت زیادہ زور سے بھی نہیں اور بہت آہستہ بھی نہیں درمیانی آواز میں سلام ارض کرے اور قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو میرے امام نے کچھ باتیں بتائی اس میں سورہ یاسن شریف کی فرصت ہو آپ کے پاس پڑھ سکتے ہو یاد ہو تو وہ بھی پڑھو سورہ ملک تو وہ بھی آپ کو اگر اتنا ٹائم ہے کچھ نہ صحیح تو کم سے کم چاروں کل الحمد شریف اولا آخر دوسر شریف اور آیت القرصی وغیرہ اس طریقے سے کچھ اوراد وزائف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اوراد وزائف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ارض کرو کہ ہمارے عمل کے لائق نہیں اپنے کرم کے لائق اس میں اے مولا تو سواب بتا کر اور یہ سواب کو شاہب قبر کی روح پاک کو میں نظر کرتا ہوں تو قبول فرما اور پھر اس کے بعد ان کو اسیلہ بنا کر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو بہت جلدی ان کے وسیر سے اللہ تمہاری حاجت کو پوری فرمائے گا تو یہ دیکھو یہ طریقہ ہے اور حاضری کا طریقہ بھی ہی پھر اس کے بعد جب آپ کی حاضری مکمل ہو جائے آپ دعا سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد الٹے قدم آپ وہاں سے جو ہے واپس ہو جائے اب کہیں سے کہیں تک اس طریقے میں میرے امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو جا کے مزار کو چومنا ہے سجدہ کرنا ہے تواف کرنا ہے چادر کو چومنا ہے سر پہ لگانا ہے آنکھ پہ لگانا ہے کان پہ لگانا ہے آئیسانی کرنا ہے دیکھئے یہ بزرگ ہے مہدیس ہے عبدالعق مہدیس دہلی بھی رضی اللہ خوطالان سرکار آلہ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہے آپ لکھتے ہیں کہ مزاراتے اولیہ پر جب حاضری کیلئے جائے تو نہ بوسا دے نہ مزار کو چھوے نہ چادر کو چھوے ہاں کو سیحن کو برامدے میں ادھر ادھر والا چیز ہے ان چیزوں کو نہ چھوے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مزار کی مٹی وغیرہ کو لے کے ایسے چہرے پر ملنا کہتے ہیں کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے اس سے بچنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے ہم لوگ شریف اتنی سی بات کی اپنی قوم یا اپنی عوام کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مزارات اولیہ پر حاضری دینے کیلئے جائے تو اس کا طریقہ یہ رکھیں کہ آپ چار ہاتھ کا فاصلہ بنا کر رکھیں نہ آپ چادر کو چھوے نہ آپ مزار کو چھوے نہ آپ درو دیوار کو چھوے نہ تواف کریں نہ سجدہ کریں ان میں سے کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی چھوگ لے اور اس میں جھوگنے کی کوئی کنڈیشن نہ ہو تو اس میں ایسا نہیں کہ ناجائز ہے میں نے جتنی باتیں بتائی کوئی چادر ہے یا کوئی سامان ہے یا دیوار کو ایسے پکڑ کے ایسے چوم لیا کوئی حرج نہیں ایسا نہیں کہ ایسا بھی نہیں کر سکتا ناجائز ہے ایسا نہیں چومنے کے لیے جھوکنا حد رکو تک اگر ہو تو پھر حد رکو تک جھوکنا رکو کی حد جو آپ نماز پڑھتے رکو کرتے کتنا جھوکنا پڑتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کوئی شخص اگر کسی مزار کو چومنا چاہے گا اتنا جھوکنا تو پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ نہیں چومنا چاہیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو میرے امام نے کہا ہے کہ چار ہاتھ کا فاصلہ بنا کر مواجہا شریف کی طرف یعنی چہرے مبارک کی طرف کھڑے ہو جائے اور وہاں پڑ کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کریں باقی کچھ کچھ لوگ اس طریقے سے ہے اپنی عوام میں کہ عجمیر شریف سے ہم انگوٹھی لائے ہیں اور وہ انگوٹھی لائے تو کوئی عجیب عجیب چلتا ہے ہم کلیر شریف میں رہے ہیں تو وہاں کوئی کوئی تو چار 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 چچت کی دس اونگلی ہے ہاتھ بھی تو دس نہیں بلکہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ انگوٹھی ہے یہ کالا گھوڑا کے لیے یہ چفید گھوڑا اس کے لیے اس کے لیے اس میں یہ بیماری نہیں ہوتی ساری بیماریاں انہی لوگوں کو ہو رہی ہے اور اب اچھا اس پر علاج کا اتنا زبردست طریقہ کہ ڈاکٹر سارے بھوکے مر جائے انگوٹھی پڑھ لو آپ کے کینسر کا علاج آپ کے ڈائریہ کا علاج ملریہ کا علاج ہر بیماری کا علاج وہ گھوڑی کی نال میں اس کے انگوٹھی سے جو ہے ہر بیماری کا علاج ہو رہا ہے یہ عجیب مطلب یہ بتایا کس نے سننیوں کو ہم لوگوں نے تو کسی نے نہیں بتایا کسی بھی عالم نے نہیں بتایا ہے کسی محتمد مستند کسی عالم دین کا کوئی ایسا بیان سنائے جس میں یہ کہا ہو کہ آپ شریعت کی خلاف فرضی کر کیا سونا کیا پیتر کسی بھی چیز کے انگوٹھی پہن لیا کرو تاکہ تم کو شفا مل جائے حدیث پاک میں صاف آیا ہے کہ حرام چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی نہیں شفائی رکھی ہے اب یہ کہ حرکتوں سے خواجہ گری نواز بھی راضی نہیں ہے سچ تو یہ ہے چونکہ شریعت کی خلاف فرضی وہ بھی نہیں مانیں گے وہ بھی برداشت نہیں کریں گے تو اس طرح سے اعتقاد رکھنا یا آئیسی حرکت ہے بہت سارے لوگ کنگن وغیرہ پان کے رہتے ہیں اور پھر نہیں ہوگا عجیب گریب چیز ہے جو بات انگوٹھی شریف مرد کیلئے کتنی جائز ہے اور کس چیز کی سوائے چاندی کی اور کسی چیز کی انگوٹھی جائز نہیں وہ بھی ایک limit ہے کہ سارے چار ماں چاہیے کم ہونی چاہیے انگوٹھی اس سے یادہ نہیں اگر آپ اس زیارت کوبور سے مطالق بہت ساری بات ہیں ایسی عوام نے اس طریقے سے معاملات کرنے شروع کر دیا ہے بات انگوٹھی عادت میں اور طبیعت میں اپنے اعتبار سے گھر لی ہے کہ ہم لوگ کو دوسری جواب دینا یا اپنا مسئلہ بتانا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے علومہ نے کہا ہے کہ تم ڈھول بجاؤ تاشے بجاؤ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو ڈھول تاشا یہ تمام چیزیں جس کو شریعت نے حرام کر دیا کسی ولی کی بارگا میں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ چیزیں جائز ہو جائیں گی خواجہ گری نواز کی بارگا سے پیتل اور تامبہ کی انگوٹی خرید کے لاؤ تو آپ کے لئے پہن جائز ہو جائے گا نہیں آخر کیا خواجہ گری نواز کے نانا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علی صلی اللہ آپ سے عمل بھی دیکھو صحابی کا اور حضور کا فرمان حضور نے انگوٹی دیکھی ان کے انگلی پہ تو حضور نے کہا کہ یہ انگوٹی تمہارے لئے شرعن جائز نہیں اس کو تم اتار کے فیق دو اس شخص نے اتار کے فیق دیا ایک بار چون نہیں ایک بار انکار نہیں کچھ سوچ لے جاؤ تو اس شخص نے کہ جس چیز کو حضور نہ پسند کر لے کسی لائق نہیں کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی حالانکہ انگوٹی پہنے کو سرکار نے منا کیا سونے کی یہ نہیں کہ سونا تمہار حرام ہوگیا ایسا نہیں ہے مال ہے آپ لے سکتے ہیں مگر عمل کا حال دیکھو کہ اگوٹی کو لیا ہی نہیں اور ہمارے یہاں 50 بر دیکھ لیجئے وہ کڑا پہنے گا تو پہنے گا وہ انگوٹی پہنے گا دھاگا رکھے گا ان چیزوں سے کوئی کڑا پہنے انگوٹی پہنے دھاگا پہنے نہ تو کسی سننی عالم نے کبھی بیان میں اس بات کی اجازت دی نہ شریعت میں اس بات کی گنجائش نہ مگر یہ کہ وہاں جا کر سجدہ کرنا یا وہاں جا کر چادر چمنا یا وہاں جا کر چادر سے متعلق بات بتا کہ میں آپ کے سامنے لگ دوں کچھ لوگ منت کرتے ہیں بس میں یہ جو منت ہے کسی ولی کی بارگا میں دھاگ باننی کی منت مان لینا چادر چرانی کی منت مان لینا وہاں چراوا کی منت مان لینا اس میں تیل چرانی کی منت مان لینا جگہ پہ ناریل چرانی جاتا کئی تیل عجیب غریب ماحول ہو گیا ان چیزوں کا شریعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو منت چادر چرا دیں یہ منت شریح نہیں اگر چھے ناج تو حرام نہیں یہ منت شریح نہیں اگر کوئی اس طرح منت مان لے تو اس کو پوری کرنا کوئی ضرور نہیں مگر چونکہ آپ نے ولی کی بارگا میں اس چڑھانی سکتے نہیں نہ جائے چڑھانا پھر اب ہم یہ کس نے کہہ دیا کہ چادر چادر چڑھاتے جاؤ اب اگر کوئی اس نیت کر لے تو چی کرے کوئی بات نہیں آپ نے کس گریب کو صدقہ کر دو انشاءاللہ آپ کی بات بھی بنی رہے گی اور جس ولی کو آپ نے اس کی بنایا تھا اور آپ کا کام ہو جائیں گے منت کس چیز کی مانگی چاہیے منت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں 10 دو روزہ رکھوں گا یہ کام ہو جائے تو میں 10 دن مسئد میں اتقاف کروں گا یہ ہوتی ہے منت یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ساب سیدھا جو حاضری کا طریقہ ہم نے بتایا ہے کہ پائی تی کی طرف سے جائے چار آت کے فاصلے پر چہری کی طرف کھڑے ہوں کچھ قرآن اور ذکر آزکار میں سے کرے اور پڑھنے کے بعد وسیلہ بنا کر آپ اللہ سے مانگے بس اتنی سی بات ہے اس کے بعد یہ چادر یہ گھاگر یہ دھاگا یہ سونے کی انگوٹھی اور یہ نال یہ گھوڑے کی نال اور یہ دنیا جہان کی ان چیزوں یہ باقی جو یہ تمام چیزوں لوگ کرتے ہیں ان کا کہی سے کہی تک اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے آپ اور ہم کبھی بھی جائے مزارات مقدسہ پر کسی بھی اولی کے مزار پر یہ دھاگا ان تمام چیزوں سے دور رہیں رہی بات اولیاء اکرام کا کیا ماملہ ہے ان کو کتنا تاور و اختیار ہے ان کا اللہ کے نزدیک اولیاء کرام کا مقام کیا ہے شریعت کے اعتبار سے کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ہائیں جو آپ کے سامنے رکھنے کوشش کریں گے